موسیقی اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون ویلکم بیک مائی نیو ولاغ آپ کا سواگت ہے میرے چینل شمیم ولاغ میں میں ہوں آپ کا حوست شمیم احمد تو دوستو آج جائرے رینڈم لی بیجنور چلیئے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور مہاں کی کچھ فیمس پلیسے تو میں اس وقت موجود ہوں انڈیا نوائل پمپ اپ اور لے رہے ہیں تھوڑا سا فیول فیول لے کے چلیں گے بیجنور سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے بائیک کو ڈھوک دیا اسٹر ایکٹر والے نے ہم بچا کے نکلتے ہیں تو بھائی انگر میرے ساتھ ہیں اور پیچھے بیٹے ہوئے سر بھائی انگر آج کہاں پلا رہے ہو کافی آج بیجنور میں پلایں گے چلیے تو آج کافی ہے انگر بھائی کے نام تو دوستو ہم انٹر کر چکے ہیں بیجنور کے اندر ہم نے انٹری کر لیا ہے بیجنور میں تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں بیجنور نئی بستی کے اندر یہاں پر تھوڑا سا کام ہو جائے ہمیں نمٹانا ہے اور رینڈم لی فیرم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پر پہنچتے ہیں بیجنور کوئی فیمس پلیس یا کوئی کھانے کی آئٹم دیکھتے ہیں بیجنور آ چکے ہیں کام نمٹانا ہے اور سر ادھر باتشک کر رہے ہیں کام ہو چکا ہے چلتے ہیں تو سر راجیش پووار جی نیٹ اور سے ہمارے ساتھ پہنچے تھے بیجنور صحیح سام انٹریڈیوز نہیں کر رہا پھائے تھے آئی ٹی سی کے ایجینڈ ہے انڈین ٹریڈنگ کمپنی کے سر جو ہے ایجینڈ ہے بہت مشہور کمپنی آئی ٹی سی تو سر بتائیں گے کونسا ایریا دیکھ رہا ہے سر آپ یہ بتائیں ذرا تو میں اس سمیں بیجنور سیکشن دیکھتا ہوں جی جس کے اندر نہٹا اور گھامپور چاندپور سیوارا جی اور نگینہ آتا ہے جی تو میں یہاں پہ سیگرٹس ایریا ان چارج ہوں سیگرٹی کا بیجنس دیکھتا ہوں باقی جو آئی ٹی سی کے تو پڑک کونس میں بھی آتے ہیں اور پسنل کریں گے میرے دوسرے ایک کاؤنٹر پارٹ ہیں وہاں گھتا ہے تو جیسے کہ سر نے بتائے راجیش پوار جی نے تو ہمارا ساتھ بس یہی تک دام سر یہی رہتے ہیں اس کے یہی کر رہے ہیں مشنوں تو تھنگ سر ٹھیک ہے سر تو سر آپ چاہ رہے ہیں واپسی نیٹ آر پہنچے تھے اسی سلسلے میں کمپنی کے کام سے تو ہم چل رہے ہیں واپسی اور لیتے ہیں کچھ دوستو یہاں سے ہم نے تھوڑا سا کچھ پرچیس کیا ہے سامان وہ گالی میں رکھ دیا ہے بھائی امکور نے تو امکور بھائی فری ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ بتائے جوس پینے چلتے ہیں تو دوستو ہم اس گلی سے نئی بستی سے ہوتے ہوئے آگے ہیں سیویل لائن بر تو جوس پینے سے پہلے ہم آپ کو چیک کرا دے ہیں بالا جی بہت ہی زبرنس دال بن گئے ہیں چلیے دال چیک کر دے ہیں تو یہ ہے تو مل گئی ہے ہمیں یہ ہے چاندبور کی مشہور دال یہ اس جہاں پر ہے چلیے دکھا دے ہیں آپ کو بہت ہی مشہور اور بہت تیسٹی دال یہ ہے چلیے دال آپ دیکھ سکتے ہیں راگو بھائی ہمارا جو ہے دال تیار کر رہے ہیں دیکھئے اس میں جو ہے مسالے ڈل لیں دال میں اور یہ کچھ اپنے مسالے بہت ہی تیسٹی راگو بھائی کی جو ہے دال ہوتی ہے اور اسی میں جائے گا یہ بٹر راگو بھائی ایک میں جو ہے نا پیاز لچسن وغیرہ کچھ میں ڈالنا پیاز لچسن وغیرہ ایک میں ڈالنا اچھا ہوتا ہی نہیں سہی ہے تو یہ بہت نہیں ہے ہماری دال چھتنی دولو ہٹا میٹا جی بہت ہی ایک میں کٹی میٹی ہٹا ہم پہنچ چکے ہیں چاندبوری بہت ہی مشہور دال یہ اور ہمارے ساتھ جو چکے ہیں راگو بھائی راگو بھائی کب سے لگا رہے ہیں دال یہ یہ تو کافی ٹائم پرانی ہے اور ہمیں پتا نہیں کافتے لگا رہے ہیں چوتھی پیڑیو کام میں اچھا اچھا تو اس سے پہلے پیتا جی اس سے پہلے دادا جی پاپا دادا جی دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو جائے گا بہت ہی یمی اور پیسٹی مسالے دال بھرپور مسالے سوچا ہے اور اس میں چٹنی میمو اور پٹر کا فلیور بہت ہی زیادہ ہے بہت اچھا ٹیکچر ہے بہت اچھے دال تو دال فنیس کر کے ملتے ہیں آپ سے تو انکور بھائی جو دال ہم کھا رہے ہیں اس کو جو بیچے ہیں وہ چوتھی پیڑی جاری یہ شخص یعنی کیا نام بتایا تھا راغہو بھائی تو راغہو بھائی یہ دادا پر دادا یہ دال بیچتے تھے اور آج یہ بیچے ہیں پرپر ویسے چاندھور کے رہنے والے ہیں اور یہاں سیویل لائن بھی یہ بیچتے ہیں آپ کو دال کیسے دے گا دال تو بہت بڑے رہی پہنی بار کھایئے میں نے بھی اچھا میں نے کئی بار کھا چکا ہے اسی لیے جو ہے پالا جی دال پر ہم پہنچے ہیں سیویل لائن بر بہت یمی اور ٹیسٹی دال ہے آج ادھر آنا آن سیویل لائن بر ضرور چیک کریں دوستو میں اس وقت موجود ہوں ججی چورائے پر اور یہاں سے سیدھا ہم جا رہا ہیں نمائش گراؤن کی طرف دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نمائش گراؤن جو چورا ہے اس کے باہر اور یہ دیکھئے یہ رائٹ ہینڈ پر ہے نمائش گراؤن یہ رہا ہے رائٹ ہینڈ پر یہ گیڑ ہے نمائش گراؤن دوستو وہ سامنا ہے نمائش گراؤن اور یہ چورہا یہاں پر نکل لائی ہے تیرنگا یاترہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھیجنور تیرنگا یاترہ نکل لائی ہے دوستو بندہ اوستیو لبضی میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہر گھر تیرنگا یاترہ نکل لائی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم گھڑے ہوئے ہیں نمائش گراؤن چورا ہے پر اللہ جی جوز کورنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پائنیپل انار موس می اور کوکونٹ وغیرہ بہت ہی جو ہے پیور اور بہت ہی اچھا یہاں پر جو ہے جوز ملتا ہے اور یہ ہے آنر مستر جیتندر جیتندر بھائی کیا کیا ریٹ ہے انار کا انار کا ساٹھ روپہ گلاس اور موس می موس می چالیس پائنیپل چالیس اور اس کے علاوہ کوکونٹ وغیرہ بوٹل 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 بیس روپہ نہیں کوکونٹ یہ ناریلو پانی ساٹھ روپہ ساٹھ روپہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شود اور ٹھنڈا جوز اگر آپ کو پینا ہے تو بالا جی جوز کورنر جو پڑھتا ہے بلکل ٹھیک نمائش گو راؤنڈ کے سامنے جیتندر بھائی جو ہے یہاں پر جوز بنا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موس می کا جوز ہے پر جوز کب سے لگا رہا ہے تین سال سے لگا رہا ہے بھائی اور یہ بن گیا ہے ہمارا جوز انگر بھائی کیا لگتے ہیں یہاں پر یہ بھائیہ لگتے ہیں ہمارا اچھا تو یہ انگر بھائی کے بھائی ہے اور جوز ہو گیا تو یہاں اور دیکھیں تو آپ نہیں لوگ ہیں آپ لوگ ہیں جیتندر نے محبت بھرا جوز موس می کا یہ ہمیں دیا ہے اور ٹائ فائٹ کے بات جوز زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے ایسے ہی چیلد ہے میٹھا ہے اور موس می سوک جو ہے بہت ہی اروج پہ ہے اور بہت سکتی آ رہی ہے اس وقت چیلدر اور انگر بھائی کچھ باتا رہے تھے جی انگر بھائی تم یہاں پر لگاتے تھے ڈھیلا پہلے ہاں میں ہی لگایا گا رونا پہلے اچھا یہ ڈھیلا تم ہی لگاتے تھے آج ہی لگا رونا میں اچھا اچھا تو تم بشناور بھی رہتے تھے کتنے ڈھائیں چھے مہین چھے مہین ہے یہی جوس کا کام کرتے تھے اچھا تو بھائی انگر جو ہے اپنا قرآن ہسٹری بتا رہے ہیں وہ بھی یہی رہتے تھے اور یہاں سے جو ہے بھائی تنیلک شام کو جو ہے چیٹان مولا جاتے ہیں یہاں سے تو وہ دور پڑتا ہے بھائی لانا مولنے جانا بہرحال بہت اچھا لگا مہین بھائی انگر انگر نے جو ہے اور وہاں سے یہاں لاتے تھے جوس کا ڈہلا اس نمائش گراؤن کے سامنے تو جتے اندر بھائی کا جوس ہم نے لے لیا ہے اور اب ہم آپ سے چل لیا ہے نیٹو تو دوستو نئی بستی سیویل لائن اور اس کے بعد نمائش گراؤن سے ہوتے ہوئے تو کافی انجوائے گیا ہم نے بھیجنور دوستو یہ ہے شکتی چورہا یا یہ کہہ لیجے ایسار ایس چورہا تو ہم ٹھیک ایسا رس کے سامنے ہم اندر بھی جائیں گے اور یہ ہے شکتی چورہا یہاں سے لیفٹ ہوگے ہم جائیں گے واپسی نیٹو یہاں تھے ہم سیویل لائن پر چلی اب چل لائیں جھالو روڈ بر یہ ہے مہارانہ پرتاب چوک نماز ہو چکی ہے اور ہم اپنی نماز پڑھ کے تب چلیں گے نیٹو تو دوستو الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لیے اسر کی اور ہم چل رہے ہیں نیٹو تو بھائی انگر بیٹھے ہوئے ہیں کار میں اور ہم چل رہے ہیں بوردو نہیں ہوئے انگر بھائی نہیں چلیں چلیے یہ جو یہاں جوڑا تھا اس پہ نگرپالیگا کا قبضہ ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب کچھ سوندی کرن ہو رہا ہے چلتے ہیں ہم یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گپتا جی کی جلیوی بہت زیادہ مشہور ہے بھائی انگر کھڑے ہوئے ہیں وہ لے رہے ہیں اصل میں گھانی کا چورہ ہے جنا بہت کنجکٹ ہے میں اس پہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا ہوں بھائی انگر گئے ہوئے ہیں جلیوی لینے کے لیے گپتا جی کی جلیوی بہت زیادہ مشہور ہے آپ جب گھانی چورہ ہے پہ پہنچ ہوئے تو مرنے سے جس پہلے ہی رائٹ ہینڈ پر یہ شاپ پڑ دی ہے تو لا رہا ہے انگر بھائی ٹیسٹ چیک کر کے آپ کو بتا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ رہے ہیں انگر بھائی آ رہے ہیں لے کر کے جلیوی آپ دیکھ سکتے ہو ارے بھائی انگر کہاں رہ گئے تھے ہیں کون پہنچ لارے ہو کیوں پھر کیا سے کر رہا اچھا اچھا تو دکھائیں جلیوی ذرا ہمارے درشکوں کو یہ ہے جلیوی یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی یمی اور مزیدار ہوتی ہے پڑھتا ہے بسم اللہ جی بھائی انگر کیسی لگی شاندار جلیوی بہت زیادہ مشہور ہے گھتا جی کی بہت ہی سوفٹ اور کڑک ہوتی ہے یہ سمجھ لیے اندر سوفٹ سے مراد ہی ہے کھانے میں ایک دم اندر جا کر کے سوفٹ لیکن ویسے اچھی کازی کڑک ہوتی ہے لیکن اوروں کے مقابلے اس کی میکنگ جو ہے ڈیفرینڈ ہے بہت اچھی ہے ایسا لگتا ہے جیسے دیسی کی میں بنی ہوئی ہے حالکہ ریفائنڈ میں بنی ہوئی ہے لیکن بہت اچھی ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو یہ ہے جھالو روڑ اسی روڑ سے ہم آئے تھے اور اب جا رہا ہی ہے واپسی نیٹ اور کی طرف تو دوستو ہم واپسی پہنچ چکے ہیں نیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت ہے فوارہ چھو دوستو بہت انجوائی فل رہا ہمارا یہ آج کا ویلو تو آپ لوگو کیسے لگا پلیس کمنٹ ووپس میں میں بتائیں اور پلیس وچ مائی ویڈیو اور سبسکرائب ٹو مائی چینل تو دوستو مل دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب ترکھے آپ اپنا خیال اللہ حافظ